ہیلو ویڈیو میں میں آپ کو ایک پورٹ فولیو ویب سائٹ بنا کے بتاؤں گا ریسپونسیف پورٹ فولیو ویب سائٹ ٹھیک ہے اگر آپ اس کو فالو کرو گے تو آپ آرام سے ایک پورٹ فولیو ویب سائٹ بنا سکتے ہو ٹھیک ہے یہ میں آپ کو صرف ایک سٹرکچر بنا بتا رہا ہوں کہ سٹرکچر کیسے ہو گا دیکھیں جیسے اور یہ صرف پہر ایشٹی ایمیل سی ایسس میں ہوگی جواسکرپ اوغیرہ کا یوز نہیں ہے پھر کسی اور ایکسٹینشن اوغیرہ کا یوز نہیں ہے ٹھیک ہے تو جب ہم لوگ کلک کریں گے تو یہ نیچے سکرال کر لے گا ٹھیک ہے ایباوٹ بھی کلک کریں گے پھر یہ سکرال کر لے گا کانٹیک بھی کلک کریں گے پھر یہ سکرال کر لے گا آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی ٹھیک ہے چلیں سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پروجیکٹ ٹو نام سے ایک فولڈر بنایا ہوئے ٹھیک ہے جیسے ہم نے وی ایس کوٹ میں اپن کیا ہوئے میں کیا کروں گا میں سب سے فرسٹ آف آل تو میں ایسا کروں گا کہ میں آپ پر ایک فائل بنا لوں گا کس نام سے انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایم ایل ٹھیک ہے بن گئی ہے ایک اور بنا لیتے ہیں اسٹائل ڈاٹ سی ایس ایس ٹھیک ہے اب ہم نارمل بوائلر کوٹ لکھ لیتے ہیں ہمارا اور ہم لوگ اپنے ایس ٹی ایم ایل کو سی ایس ایس کے ذات لنک کر لیتے ہیں لنک کرنا ہے ڈاٹ ٹھیک ہے لنک کر لیا اس دونوں کو اب نارمل سی ایس ایس کا بوائلر کوٹ لکھ لیتے ہیں جس میں میں لکھ لیتا ہوں باڈی 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 کہنا میں کہہ دوں مارجن زیرو کر لے تم پیڈنگ بھی تم زیرو کر لو اور باکس سائز جونسا ہے باڈر باکس کر لو ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں چاہتا ہوں یہاں پر ہم لوگ کوئی فونٹ فیملی بھی لے لیں ٹھیک ہے یہاں پر دیکھ لیتا ہوں کوئی اچھے سے فونٹ فیملی اگر اویلیبر ہو یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا بعد میں دیکھ لیں گے یہ کیسی ہے یہاں پر میں دیکھ لیتا ہوں میں پہلے سے سوری کہہ دیتا ہوں اسپلنگ مسٹیکس کے لیے کیونکہ میں بہتہ سپلنگ مسٹیکس کرتا ہوتا ہوں ہم مجھے پتا ہے ڈوٹ مین ٹھیک ہے اب اس ڈوٹ مین کے اندر ہیرو سیکشن پورا پورا ہیرو سیکشن ہوگا ٹھیک ہے میں در لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہیرو سیکشن کے لئے ہو گیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ان سے ہے میں لکھ لیتا ہوں اس طرح لائن سے بناتے رہیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے پہلے شروع کر لیتا ہوں یہ ہی جو ان سے کمنٹ کروں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے کروں ابھی سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر نیب بار بنانا ہے نیب بار کیسے بنائیں گے فرسٹ اف آل تو میں کہتا ہوں کہ مین میں کوئی چینے بیک گراؤنڈ امیج یوز نہیں کرتے ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے مین میں ہم لوگ نیب بار بنا رہے ہیں ڈاٹ این اے وی بی آر نیب بار ٹھیک ہے نیب بار کے اندر میں لکھ لیتا ہوں ڈاٹ ایو لوگو ٹھیک ہے اور اس کے بعد ہم لوگ کہتا ہوں ڈاٹ این اے وی آئی ٹی ای ایم نیب آئیٹم ٹھیک ہے میں لکھ لیتا ہوں میں لکھ لیتا ہوں اور اس پین کے اندر میں لکھ لیتا ہوں آئی ایل آئی ایس سلمان الیاز ٹھیک ہے تو آگے نیب ایلیمنٹ بھی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ان آرڈ لیسٹ ان آرڈ لیسٹ کے اندر ایل آئی اے ٹی ہوں جو ترہ جونسہ ہوگا اب آؤٹ کا سیکشن ہے کون سکیلد ہے ایکسپیئینس ہے کونٹیکٹ ہے ٹھیک ہے اب آؤٹ ایکسپیرینس ہو گیا اور لاس میں کانٹیکٹ ہزاری کنٹیٹر ریڈٹ کلک کرتا ہوں اور ہم نے یہاں وہ ہمارے پاس اکاتی پر آنے cuz ایک اکاتی پر کرتے ہیں ورکہ کلک کرتا ہوں اور ادھر اوپن کرتا ہوں اس ورکہ کنٹیٹر آگے اس ورکہ کنٹیٹر آگے ہمارے باز میں جائے کرنا ہے اس لوگوں کو ادھر رکھنا ہے ادھر ٹاپ پر کونے پی اور جن سے نئے آئیٹمز ہیں ان کو ادھر لکھانا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ یہ ہوگی کہ اس کیلئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پرسٹ آفال تو میں اس کا جو مین کے پاس جنسا ہمارے پاس کلاس ہے اس کو کپی کر لیتا ہوں ڈاٹ سوری ڈاٹ این ای بی بی آر میرے کاس دیجئے یہ ڈسپلی ایک اور رو فلیکس ڈیریکشن جنسی ہے رو جسٹیفائی کونٹینٹ سپیس بیٹوین ٹھیک ہے اور ابھی آپ دیکھ لو اگر ہم لوگ ایراؤنڈ دے دیں ٹھیک ہے میں کہ تم سی سائٹوں پہ تھوڑا وہ سپیس آئے اور چینس سرہ بھی ٹھیک ہے لیکن چلو بیٹوین زیادہ اچھا لگ رہے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کروں ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے میں ادھر آجاتا ہوں نیچے ٹھیک ہے نیچے آکے ان آرڈر لسٹ کے اندر ان آرڈر لسٹ کے اندر آکے میں لکھتا ہوں یہاں پہ دسپلی اور فلیکس اور فلیکس ڈیریکشن جنسی ہے ڈیریکشن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہو آٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی فلیکس ہوا ہوگا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور چیز میں نے لکھنا ہے سٹائل لسٹ سٹائل نن ٹھیک ہے لسٹ سٹائل نن ہو گئے میں نے ایک پروجیکٹ ٹو نام سے ایک فولڈر بنایا ہوئے ٹھیک ہے اسے ہم نے ویس کوڈ میں اپن کیا ہوئے میں کیا کروں گا میں ایسا کروں گا کہ میں آپ پہ ایک فائل بنا لوں گا کس نام سے انڈیکس ڈاٹ ایش ٹی ایم ایل ٹھیک ہے بن گئی ہے ایک اور بنا لیتے ہیں سٹائل ڈاٹ سی ایس ایس ٹھیک ہے اب نارمل بوائلر کوٹ لکھ لیتے ہیں ہمارا اور ہم لوگ اپنے ایس ٹی ایم ایل کو سی ایس ایس کے ذات لنک کر لیتے ہیں لنک کرنا ہے ڈاٹ ٹھیک ہے لنک کر لیا اس دونوں کو اب نارمل سی ایس ایس کا بوائلر کوٹ لکھ لیتے ہیں جس میں میں لکھ لیتا ہوں بوڈی بوڈی کے اندر میں کہہ دوں مارجن زیرو کر لے تم پیڈنگ بھی تم زیرو کر لو اور باکس سائز جونسا ہے بارڈر باکس کر لو ٹھیک ہے اور اس کے لئے میں چاہتا ہوں یہاں پہ ہم لوگ کوئی فون فیملی بھی لے لیں ٹھیک ہے یہاں پہ دیکھ لیتا ہوں کوئی اچھے سی فون فیملی اگر اویلیبر ہو یہ میں نے سیلیکٹ کر لیا بعد میں دیکھ لیں گے یہ کیسی ہے یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں میں پہلے سے سوری کہہ دیتا ہوں اسپیلنگ مکسٹیکس کے لئے کیونکہ میں بہت ہے اسپیلنگ مکسٹیکس کرتا ہوتا ہوں مجھے پتا ہے ڈوٹ مین ٹھیک ہے اب اس ڈوٹ مین کے اندھر ہیرو سیکشن پورا پورا ہیرو سیکشن ہوگا ٹھیک ہے میں ادھر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہیرو سیکشن کیلئے ہوگیا ٹھیک ہے اس کے بعد جو ان سے ہے میں لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح لائن سے بناتے رہیں گے ٹھیک ہے سب سے پہلے پہلے شروع کر لیتا ہوں یہ یہ جو ان سے کمنٹ کروں میں آپ کو صرف سمجھانے کے لئے کروں ابھی سب سے پہلے ہم نے اس کے اندر نیب بار بنانا ہے نیب بار کیسے بنائیں گے فرسٹ آفال جو میں کہتا ہوں کہ مین میں کوئی بیک گراؤنڈ امیج یوز نہیں کرتے ایسا کرتے ہیں سب سے پہلے مین میں ھم لوگ نیب بار بنانا ہے ڈاط ڈاب بی آر نائب بار نائب بار کے اندر میں لکھ رہا ہوں ڈوٹ..... ہیو لوگوں ٹھیک ہے اس کے بعد ہم لوگ Playstation ڈاٹ این Evite ڈب ای 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 ڈا اس میں لکھ رہ تا ہوں اور یہ اس پین کے اندر میں رکھ لیتا ہوں آئی ایل آئی ایس سلمان الیاس ٹھیک ہے آگے نیب ایلیمنٹ بھی ڈال دیتا ہوں ٹھیک ہے ان آرڈر لیسٹ ان آرڈر لیسٹ کے اندر ایل آئی ایو ٹیک ہوم جو سرے جنسا ہوگا اب آؤٹ کا سیکشن ہے سکل دے ایکسپیئینس ہے کانٹیکٹ ہے ٹھیک ہے اب آؤٹ ایکسپیئینس ہو گیا اور اور لاس میں کانٹیکٹ ٹھیک ہے اتنا بن گئے ریزلٹ دیکھ لیتا ہوں میں رائٹ کلک کرتا ہوں اور ادھر اوپن کرتا ہوں اوپن ویڈ لائک سرور ٹھیک ہے یہ آگے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے اس لوگوں کو ادھر رکھنا ہے ادھر ٹاپ ایک ہونے پی اور جن سے نئے آئیٹمز ہیں ان کو ادھر لکھانا ہے تو یہ تو آپ کو پتہ ہی ہوگا اس کیلئے ہم لوگ کیا کرتے ہیں پرسٹ آف آل تو میں اس کا جو مین کے بعد جنسا ہمارے پاس کلاس ہے اس کو کوپی کر لیتا ہوں ڈاٹ سوری ڈاٹ این ای بی بی آر میرے خواہ سے یہی ہے ڈسپلی ڈسپلیکس ڈریکشن جنسی ہے رو ڈسٹیفائی کونٹینٹ ڈسپیس بیٹوین ڈھیک ہے اور ابھی آپ دیکھ لو اگر ہم لوگ اراؤنڈ دے دیں ڈھیک ہے میں کہ تم سے سائٹ ہو پر تھوڑا وہ اسپیس آئے اور چلیں اس سے ابھی ٹھیک ہے لیکن چلو بیٹوین دے دہ اچھا لگ رہے گا ٹھیک ہے اب ہم لوگ کیا کروں ہم لوگ کیا کریں گے سب سے پہلے میں ادھر آجاتا ہوں نیچے ٹھیک ہے نیچے آکے ان آرڈر لسٹ کے اندر ان آرڈر لسٹ کے اندر ان آرڈر لسٹ کے اندر آکے میں لکھتا ہوں یہاں پہ ڈسپلی اور ڈسپلی ڈسپلیکس اور ڈریکشن جو ان سے ہے ڈسپلیکس ڈریکشن دینے کی ضرورت بھی نہیں ہوا آٹا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں بھی ڈسپلیکس ہوا ہوگا دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ایک اور چیز میں نے لکھنا ہے لسٹ سٹائل نن ٹھیک ہے لسٹ سٹائل نن ہوگا ہے اور سٹائل نن اور اب ہی سیف کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اب ان میں سپیس نہیں ہے تو سپیس بھی کریٹ کرنا ہوا تو میں ہزار آجیتا ہوں ایل آئی ٹھیک ہے میں کہتا ہوں مارجن رائٹ ٹین پکسل ٹھیک ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے سپیس آگا ہے اب میں کیا کہتا ہوں لسٹ کے اندر لنک ٹیگ ہے اسے میں کہہ دوں گا تم ٹیکس ڈکریشن نن کر لو تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ریزرل ٹویٹ سے ٹھیک ہے ایہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی میں ادھر یہ ایک اور پرپرٹی بھی لکھتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی یہ ذرا لائن میں آ رہے ہیں ٹھیک ہے اب ان کو ایک ان کو ایک بیگراؤنڈ دینا بیگراؤنڈ دینا دیں میرے خال سے نہیں دینا چاہیے یہ ڈالو جی لوگو میں فون سائز ذرا بھرا دوں گا فون سائز یوں سے ہیں میں ٹونٹی فائف کر لیتا ہوں دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ان سے الیاس میں نے لکھا تھا اس کو میں ذرا اس کو کوئی اور کلر دے دوں ٹھیک ہے اسے میں میں سی ایل ایس لوگو سیکشن ٹو کے لحاظ مینے سے ہو کر لیا ٹھیک ہے میں ادھر آ جاتا ہوں سوری ڈال یہ سیف نہیں ہوگا اسے سیف کر لیا میں نے ادھر بھی آج گیا ٹھیک ہے ادھر میں کہتا ہوں ٹیکسٹ سوری کلر میں اسے کہتا ہوں تم والٹ اسے میں پرپل کرنا چاہتا ہوں جو بوٹ ڈارک بھی نہ ہو بوٹل آئٹ بھی نہ ہو ٹھیک ہے تو ابھی ریزرڈ دیکھ لیتے ہیں اس کا فون ویڈ بھی جو بھر آج لیں تاکہ یہ نظر آئی ٹھیک ہے لیٹس سی جائے دیکھ لیتے ہیں اب ادھر پر ایک کلر چینج کر لیتے ہیں کلر بلیک ٹھیک ہے اب میں ایک سائیڈیوں سے تھوڑا بچ سپیس ہو ٹھیک ہے تو میں ادھر لکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے پیڈنگ میں نے کہا ایچ سائیڈ سے تم لے لیو ٹونٹی پکسل ٹھیک ہے اب صحیح ہو ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں جب ہور کروں تو کچھ نہ کچھ ایک ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیڈ پیڈ آن ہو گئے اسے اٹھا کی سائیڈ پہ کر لیتا ہوں بات میں اگر دور پر ہی تو ہم لوگ کیا کرنے والے تھے ہاں ل آئی اور ہاور ٹھیک ہے اب ہاور کرنے پہ میں کہتا ہوں اس کا کلر چینج ہو جائے ٹیکس کا ساتھے پہلے تو میں اس کا ذرا فونٹ ویٹ زیادہ کر لیتا ہوں فونٹ ویٹ فائف ہنڈرڈ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کا ویٹ تھوڑا وہ زیادہ ہوا ہے یعنی مجھے تو پہلے کی طرح ہی لگ رہا ہے سیونہ ہنڈرڈ کر لیتے ہیں تو پھر لوگوں میں اور اس میں کوئی فرق نہیں رہے گا سکس ہنڈرڈ کر لیتے ہیں اور فونٹ ویٹ زرہ سے بھرا لیتے ہیں سوری فونٹ سائز ٹوینٹی بکسل ٹھیک ہے اور فائف ہنڈرڈی کر لیتے ہیں پھر بھی ٹھیک ہوگا میرے سال سے فائف ہنڈرڈ ویٹ سوری فونٹ ویٹ ٹھیک ہے اب اس پر ہاور کرنے پر اس کا کلر چینج ہو یا اس طرح کچھ افیکٹ ہو یا نیچے بورڈر آجائے میں کہہ دیتا ہوں کلر ٹھیک ہے میں اس کا ویب سائٹ میں اگر کلر سیم ہونا مطلب پوری ویب سائٹ میں ایک سے دو یا تین کلر یوز ہوئے ہونا تو وہ بہت اچھی لگتی ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ایک کام نہیں کر رہا اگر کام کر رہا ہوں کیا بتا ہمیں نظر نہ آ رہا ہوں میں ادھر ویگراؤنڈ کر لیتا ہوں بیگراؤنڈ کلر تو ابھی بتا چل جائے گا ٹھیک ہے ہاں ہو رہا ہے ٹھیک ہے میں سے کہہ تا ہوں کلر تم وائٹ کر لو اور کلر وائٹ کیوں نہیں ہوا دوری میں نے یہاں پہ اس کو یہ اس وجہ سے کلر وائٹ نہیں کر رہا کیونکہ لنک کا بر ڈیفول کلر بلو ہوتا ہے اور جب میں اسے لنک سے کلر ہٹاتا ہوں تو یہ اس پہ کام نہیں کر رہا تو یہ اس طرح نہ لوا کے دیکھتے ہیں اگر یہ کام کر جائے تو دیکھیں ہو گیا ٹھیک ہے اب میں اسے پیڈنگ دے دوں تاکہ یہ ذرا اچھا ہے دیکھیں پیڈنگ میں اوپر ٹاپ ہی دے دوں پیڈنگ ٹین پکسل اب دیکھیں ذرا صحیح ہو گئے ٹھیک ہے جا رہی اب میں اسے کہتا ہوں سوری یہاں پہ ٹین 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 سیکنڈ سے ٹھیک ہے اور میں اسے کہتا ہوں تم یہاں پہ باورٹر ریڈیس لے لو ٹویل پکسل بلکل راؤنڈ ریڈ نہیں کرنا اور اگر یہ باورٹر ریڈیس اگر میں اوپر دوں نیچے کے بجائے کیونکہ نیچے یہاں پہ اس طرح لگ رہے کہ پہلے باورٹر لگو اور اب دیکھیں ٹھیک آ رہے ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں کہ سینٹر میں ہم لوگ کچھ اپنے بارے میں لکھ لیں ٹھیک ہے یہاں پہ نا اپک پین آن ہے تو ہسی بتائیتا ہوں ابھی میں چاہتا ہوں سینٹر میں میں ادھر اپنے بارے میں کچھ لکھ لوں ٹھیک ہے مطلب میں کیا کام کرتا ہوں میں باقی یہ چیزیں نا اور یہاں پہ کچھ لوگوں لگا لیں جیسے انسٹرگرام کا فیس بک کا لنکڈین کا یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو چلیں شروع کر لیتے ہیں یہ بھی کر لیتے ہیں آ جاتے ہیں مین میں نا سوری زرگولہ خراب ہے اب اس ڈیف کے اندر میں نے لکھ لینا ہے ایچ ون میں ہوں میں پھر ایک ستری میں لکھ لیتے ہیں ہائے ای ای ایم ہسے ایل این آئی ایل وای سلمان الیاس اور نیچے بس آپ اپنے بارے میں جو کچھ لکھنا چاہو لکھ سکتے ہیں میں پی ٹیک میں 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 کچھ ٹیک دیکھنا ہوں ٹھیک ہے اور ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ کس طریقے سے آئے ہوئے یہ اس طرح آئے ہوئے ہم نے اسے سینڈر ملانے ہوں میں یہ تیل ایس اور ٹیکسٹ آگے اور بھی ٹیکس آئے گا میں نے ادھر ٹیکس ون کے نام سے دے دیا اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں ٹیکسٹ میں سب سے پہلے سے وٹ دیتا ہوں وٹ جو اسی ہے میں کہتا ہوں ٹیکسٹ لے لیے ٹیک ہے تو اب دیکھ لیتے ہیں یہ اتنا آرہا ہے اور ٹیکسٹ الانس آئیس سینٹر کرنے سے یہ میرے خاص سے نہیں ہوگا کیونکہ اس نے ویٹ لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اگر اسکرین نہیں چلے گا اب میں نے کیا کرنا ہے سسو پہلے اوپر آج ہوں گا یہاں پہ میں لکھ لیتا ہوں ڈاٹ مین میں ٹیکسٹ آلائن سینٹر تو ابھی دیکھ لیتے ہیں می بھی یہ آج ہے نہیں آیا ڈسپلی فلیکس فلیکس ڈائریکشن کولم جسٹیفائی کونٹینٹ سینٹر ابھی دیکھ لیتے ہیں اور آلائن آئٹم سینٹر آلائن آئٹم سینٹر میں مارجن کے ساتھ کر سکتا ہوں سینٹر میں لیکن اب دیکھیں اس میں اوپر پرابلم آ رہا ہے ہم ملونے ہوں سینٹر سیکنڈ جائے کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں اس کے ساتھ ہم کر سکتے ہیں ہم کر سکتے ہیں تک ایک سکر ہم کر سکتے ہیں اسے ہی دسپلی فلیکس دے دیں فلیکس اور فلیکس ڈائریکشن جو انسی ہے میں کہہ دوں کولم جسٹیفائی کانٹینٹ جسٹیفائی کانٹینٹ سینٹر آلائن آئٹم سینٹر ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں لیکن اب ہمیں یہوں سے نیچے پیٹ آئے گا ایک سگن میں اگر اس سارے کو ایک ڈیو میں ڈاڑ دوں ڈاڑ 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 تو اب یہ سرنی ہوگا میں کہتا ہوں کدھر کہتا ہوں ٹیکس آلائن سینٹر ٹھیک ہے اور مارجن ٹاپ ایک اور ٹوینٹی پکسل یا پھر ٹوینٹی پکسل کام ہے ہاں اب ٹھیک ہے اس کا فون سائز بھی بڑھا دیتا ہوں یا اوپر ہو جگہ ٹھیک ہے اس کو میں ایچ ون کر لیتا ہوں اور اس میں بھی پورا سلمان الیاس کو میں پورا سپین ٹیک میں ڈال دیتا ہوں اور اوپر آ کے جن سے میں نے یہ کلاس دی ہوئی ہے میں سے ایک کلاس میں سیم اس کو بھی دیتا ہوں تو اس کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ مجھے بار بار کے لیے سی ایسس لکھنے کی ضرورت نہیں پہتے گی ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں آپ نیچے سے فون سائز بھرا دیتے ہیں اور پھر فون سائز یہ اتنا بھی ٹھیک ہے اور اب جا کے ڈھونتے ہیں لوگو اس سے پہلے فونٹ آسم کلنگ لیتے ہیں فونٹ آسم کچھ سپیلنگ مستک کے لیے سوری پہلے سے کہہ رہا ہوں لینک سوری لینک ہم نے ڈونڈنا ہے سی ڈین ٹائپ کر لیں تو یہ زیادہ آسان ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ پہلے لینک جو ہمیں ملے گا یہاں سے پھولے لے جائیں یہاں سے ٹھیک ہے اب ہم لوگ جاتے ہیں یہاں پہ ٹھیک ہے اب ہم لوگ یہاں پہ آکے فونٹ آسم ٹائپ کرتے ہیں اور یہاں پہ آکے ہم لوگ اپنے مردی کا لینک سوری آئیکن ڈونڈ لیتے ہیں سب سے پہلے جیسے کہ اب اپنے کارڈنگ لی کتنے بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ پرو والے شہد پیٹ ہے ہم لوگ انہیں فری والے لینے ہیں اسے کاپی کر لیا ادھر میں ایک الگ سے ڈیپ لگا لوں گا ٹھیک ہے سوری مسٹیک ہو ہوئی ہے اور میں اس کے اندر پیسٹ کر لیتا ہوں دیکھ لیتا ہوں ہمارا لینک ٹیگ آ رہا ہے یا نہیں ہاں آ رہا ہے سوری آئیکن آ رہا ہے یا نہیں آ گیا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمیں جو انتے دوسری آئیکن چاہیے وہ بھی لے لیتے ہیں جیسے کہ اگر انسٹاگرام کو چاہیے ٹھیک ہے آ گئے انسٹاگرام کو لوگوں یہ کوپی کر لیا نیچے آ گئے کوپی کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ بھی پیسٹ کر لیا پھر اب تیسرا آئیکن دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ لینک ٹین کا ہو گیا لینک ٹین کا آئیکن آ گئے ٹھیک ہے سوری کوپی تو کیا ہی نہیں ہے کوپی کر لیتے ہیں اور یہاں پھلا کے وہ بھی پیسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اب آئی لاسٹ میں وٹس ایپ کا بھی آئیکن لے لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے کوپی کر لیا یہاں پہ لا کے میں نے سارے آئیکن کو لنک ٹین میں ڈال جئے ٹھیک ہے یہ لوڈ تو نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر میں میں نے کوئی لنک ڈالا ہوا نہیں ہے ٹھیک ہے اب اسے سٹائل کر لیتے ہیں ٹھیک ہے پہرے میں یہاں دیکھ رہے دوں کون سٹا فال جسٹ ایک سیکنڈ ڈال آئیکن کے اندر جو میں کہہ دیتا ہوں اور آئیکن کے اندر جو 8 ہے اس کو آپ جو ٹیکس جو کریشن ہے ٹھیکس جو کر سیٹ ایک اس میں کہہ دیتا ہوں نن کلو ٹھیک ہے اسے سیف کر کے دیکھ رہتے ہیں سوری آئی کے اندر نہیں یہ آئی سے باہر ہے یہ کام نہیں کر رہے دیکھیں دیکھتے ہوں میں ڈریکٹ ادھر دیکھتا ہوں انڈر لائن تو ختم ہو گئی ہے لیکن دیکھ سیکنڈ میں ڈریکٹ کر رہی ہے لنک کوپی کر لوں میں نے اس و کے اس لگا لیا تھا پرابلم شاید یہ ہے ڈاٹ آئی سی او این آئیکن ٹھیک ہے تو ابھی ٹھیک ہو گیا اور میں کہتا ہوں کورر بلیک ہے میں ادھر فیلال کلر دیتا نہیں ہوں میں ادھر میں آئیکن کے حساب سے کلر دوں گا میں ادھر آکے فیس بک کلک لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے آئین ایس انسٹا لنک لنک اور ڈبلیو پی پی اب ان ساروں کو کلر دینے میں ادھر آجیتا ہوں پسٹ افال ڈاٹ ایس ای ای ڈی ڈی ڈبل او کے فیس بک کو میں کہتا ہوں بیک گراؤن کلر لے رہا ہوں تیوری بیک گراؤن کلر نہیں کلر کلر لے دو بلو ٹھیک ہے یہ بلو وہ تید ہو جائے گا میرے خیال سے تو لیکن وہ اس کو فون سائز بھرا لیتے ہیں سائز ان سے ہے ٹونٹی فائی پکسل اور بھی بھرا لیتے ہیں میرے خیال سے فورٹی پھر ٹھیک رہے گا ٹھیک ہے اب ٹھیک ہے کیونکہ ان دونوں لنکٹین کا اور اس کا کلر سیم سیم ہے تو میں اسے ڈاٹ ڈاٹ لنک دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے انسٹاگرام کو دیتے ہیں ابھی کلر ڈاٹ 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 سب سے پہلے فونڈ سائز جو سا ہے فورٹی پکسل لے لو ٹھیک ہے اور بیگراؤنڈ کلر جو سا ہے تم لے لو بیگراؤنڈ کلر پنک اسی طرح سا دارک کر لیتے ہیں ہم لوگ لائٹ پنک آ رہے دیکھ لیتے ہیں ایک کلر دینا تھا سوری ابھی دیکھ لیتے ہیں پھر سے ٹھیک ہے اور ابھی وٹس اپ رہے گئے ڈارڈ ڈو ڈو پی ٹھیک ہے پونڈ سائز پوٹی پکسل اور کلر جو ان سے ہے گرین اب ٹھیک ہوگا انشاءاللہ ٹھیک ہے اب اس کا فون سائز بھی بھرا لیتے ہیں جو درمیان میں ہم نے ٹیکس لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس پی ون پیرا گراف ون اور ڈوٹ پی سوری ڈوٹ پی ون اور میں جرے لیتا ہوں فون سائز لے لیتا ہوں تم فون سائز ٹویں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹویں ٹھیک رہے گا میرے خواہ سے دوں ٹھیک ہے اور اسے میں ایک اور پروپٹی دے دے دوں ٹیکسٹ آلائن ٹیکسٹ آلائن جسٹیفائی کر دوں گا تاکہ یہ جن سے لاسٹ میں یہ دیکھیں ایک طرح آگیا ہے ٹھیک ہے اب دوسرا جن سے ہمارے پاس مطلب اب یہ سیکشن کمپلیٹ ہوگا دوسرا سیکشن جن سے ہمارا اب آوٹ کے ٹھیک ہے تو ابھی اب آوٹ سیکشن شروع کر رہے ہیں ٹھیک ہے اب آوٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے سب سے پھلے میں ادھر ایک ڈیو لے لیتا ہوں مطلب دیپور لے لیتا ہوں ڈاٹ 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 اگر میں اس کے اندر کو اس کے اندر لکھتا ہو رہا یہ والا ڈیف نہ لگاتا تو اس سے پرابلم ہی ہو جب میں ڈسپلی فلیکس دیتا تو یہ اس کے ساتھ شو کرتا تو میں یہ نہیں چاہتا تھا اس وجہ سے میں نہیں ستنا دیا ٹھیک ہے میں اسے about m دے داؤں مطلب main ٹھیک ہے تو سٹائلنگ شروع کر لیتے ہیں میں لکھ لیتا ہوں اسے dot about m میں کہہ داؤں ہائیڈ رونسی ہے تم ہنڈرڈ ڈیو پورٹ لے لو ٹھیک ہے اور پھر آل یہ اتنا ہی دے دیتے ہیں دیکھیں اب ہم لوگ اپنے اس کو سکرول کر پا رہے ہیں اور ابھی میں نے اس کو ٹیکس کو سینٹر میں لانا ہے تو میں کیا کہوں گا اس کو ٹیکسٹ آلائن سینٹر کر لو ٹیکسٹ آلائن سینٹر ٹھیک ہے تو یہ ابھی سینٹر میں آ گیا ٹھیک ہے میں اوپر جا کے میں 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 ہنڈرڈ ڈیو پورٹ ہائٹ دیتا ہوں تاکہ ٹیک ہے تاکہ یہ اپنے سیکشن میں آجے میں ایڈر آئیکن کو بھی ہائٹ دیتا ہوں تاکہ یہ کھل 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 کے آئیں ٹیک ہے اور میں یہاں پر مارجن بوٹم دے دوں اگر مارجن بوٹم فیفٹی پیکسل ٹیک ہے اور میں ایک اور کام بھی کر دیتا ہوں ان آئیکن کے ساتھ میں کہتا ہوں کہ جب اس کے اوپر ہاور کروں تو یہ اپنے سائز سے تھوڑا ایسا بھر جائیں ٹیک ہے میں لکھ لیتا ہوں ڈاٹو فیس بک کاما ڈاٹو انسٹر کاما ڈاٹو ہمارے پاس اور کیا ہے ووٹس ایپ یہ لنکٹین کے ٹھیک ہے اور کاما ڈاٹو ووٹس ایپ وو پی پی ٹیک ہے دورا کاما ڈاٹو کاما ڈاٹو کاما ڈاٹو کاما ڈاٹو فوٹیز یہ ہوئے میں سکسٹی کر لوں گا فون سائز سکسٹی پکسل جب اس کے اوپر ماوس آئے تو تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اچھا ان ساروں نے ڈریکٹلی پک اپ کر لیا تو اسے میں مجھے بار بار ریپیٹ کرنا پسند نہیں ہے لیکن بس کرنا پڑ رہے یہ وٹسپ کیلئے ہو گیا ٹھیک ہے ادھر آجیتے ہیں آگے اب وٹسپ اور لنکٹین ہو گیا ابھی آگے فیس بک کیلئے کر لیتے ہیں ہاور افیکٹلی کے تو میں یہاں سے کامہ تک ہٹا دوں گا ابھی دیکھ لیتے ہیں اس کو بھی ہٹا دیتا ہوں دیکھ لیتے ہیں ان دونوں کو بھی ہٹا دیتا ہوں تو ابھی دیکھ لیتے ہیں نا دیکھ لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں کوری پرولم ہے ادھر دیکھ لیتے ہیں جس تا سیکنڈ آئیکن کے اندر اگر میں میں سے ایک بہت بری مسٹیک ہو گئی ہے اگر میں سارا کوڈ ہٹا دوں یہاں سے اور میں یہاں پہ لکھوں ڈاؤٹ آئیکن کے اندر جو ایٹ آئے گئے اس پہ میں ہاور لگا رہا ہوں ٹھیک ہے اور فون سائز جو انسا ہے اس کا سکسٹی پکسل ہو یہ جب ماوس کوئی اس کے اوپر لے گیا جاتا ہوں یہ نہیں کام نہیں کر رہے ہیں جو آئی ہے میں یہ بتا ہیتا ہوں ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں اس میں اگر میں ٹرانزیکشن لگا لوں اس کے اندر جو اے ہے اس کا آئی کے اندر میرے خارج کے کام کرے گا ٹھیک ہے چلے آگے کوٹ کرنا شروع کرتے ہیں ابھی ابھی ہم نے اب آؤٹ کو سیم یہی کلر دینا ہے ٹھیک ہے تو میں کیا کروں گا اور اس اس کو بھی ذرا فون سائز بھرا جاتے ہیں اب آؤٹ کا ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ذرا آجتے ہیں میں اوپر سوری اوپر کوٹ کرنے پر لگیا تھا اس کا فون سائز میں کر دیتا ہوں فون سائز میں کہتا ہوں تھارٹی پکسل کر لوں اور کلر جونسا ہے میں اوپر سے کوپی کر کے لیے آجتا ہوں ادھر سے ٹھیک ہے اسے کوپی کر لیا نیچے آکے ادھر پیسٹ کر دیتے ہیں ریترلٹ دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں ہمارے پاس ادھر آگیا اب وہ دو سیکشن بنا دنے ہیں ایک ایمیج کے لیے اور ایک ٹیکس کے لیے ٹھیک ہے وہ بھی بنا لیتے ہیں ادھر آپ نے اپنے بارے میں ڈیٹیل میں لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ پہلے آپ نے ہیڈنگ دے دنی ہے اپنے نام وغیرہ کی اس طرح یا پھر اگر آپ نے مطلب اگر آپ نے فل سٹیک ویب ڈیویل پر ہو فر اگزمپل میں آپ کو ایسے اگزمپل دے رہا ہوں تو آپ نے وہ وڈ بولٹ کر لینا ہے ٹھیک ہے بی ٹیک کے ذریعے میں ادھر لارم کے ذریعے میں میں کہتا ہوں ادھر ٹیک دیتا آج ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ ہم ہمارے پاس ابھی یہ ٹیکس جونس ہے میں کہتا ہوں مطلب اتنے زیادہ کہ پھل سکرین پر نہ آئے ہاف سے کم سکرین پر آئے ٹھیک ہے میں اسے کوپی کر لیتا ہوں اور ادھر آکے ٹھیک ہے 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 � آرہی ہے ٹھیک ہے اب دوترا جو سچے ہیں وہ ایمیج کے ہے وہ ایمیج حبد لگا لی جائیں ٹھیک ہے ایمیج کے لیے میں چلے جاتا ہوں پک سب اے پہ آپ نے اپنے کوڈنگ لی کوئی بھی ایمیج دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے میں اہتر میں یہی ٹکپ کر دیتا ہوں چھوٹی بچی کی پیچھتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ اور کوئی ملے پھر صحیح ہے یا نہ ملے پھر اس کا ایڈریس کپی کر دیتا ہوں ٹھیک ہے سیف کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ریزرڈ ایمیج بہت بری آ رہی ہے میں نے اسے کلاس نیم دے دیا ہے اب آؤٹ آئی ایم جی ٹھیک ہے اسے سیف کر دیتے ہیں ڈاٹ اب آؤٹ اور سلیش آئی ایم جی ایمیج ٹھیک ہے اور اسے میں کہتا ہوں ہائٹ جو ہوں تھی ہے تم کر لو فور ہنڈرڈ پکسل یہ ہائٹ میں کہتا ہوں یار تھوڑی کام کر دیتا ہوں تھری فیفٹی کر دیتا ہوں اور ویڈ جو ہوں سی ہے وہ میں کر لیتا ہوں فور ہنڈرڈ پکسل کیونکہ یہ ایمیج جو ہوں سی ہے اس کی ہائٹ جو ہوں سی ہے دیکھیں ویڈ مجھے تھوڑی اور دینے پڑے گی کیونکہ اس کی ویڈ جو ہوں سی ہے زیادہ ہے اور ہائٹ کام ہے اگر میں کم دوں گا تو یہ ایمیج اچھی نہیں لگی گی ٹھیک ہے اور ابھی ڈسپلی فلیکس کر لیتا ہوں جار آکے اس کا ٹھیک ہے میں ادھر بھی اب آؤٹ کر دیتا ہوں اب آؤٹ کامنٹ کر لیتا ہوں اب آؤٹ کامنٹ کر لیتا ہوں تاکہ ہمیں پتا چلے کہ اب آؤٹ کا سیکشن چل رہا ہے سٹائلنگ میں ٹھیک ہے ڈسپلی فلیکس اور فلیکس ڈریکس ڈریکشن جو ہوں میں کہتا ہوں رو جسٹیفائی کنٹنٹ اسپیس آراؤنٹ ٹھیک ہے اب دیکھ لیتا ہوں اس طرح آگئے ٹھیک ہے ایک اور چیز ہم لوگوں نے میں ذرا سا ان کو ٹاپ سے ذرا مارجن دے لیتا ہوں میں پھر میں آلائن آئٹم سینٹر کر لیتا ہوں تاکہ یہ سینٹر میں ذرا سا جائیں مارجن ٹاپ بھی دے لیتا ہوں مارجن ٹاپ ڈریکس دیکھ لیتے ہیں ریزول ٹھیک ہے اور اس ایمیج کو میں بارڈر ریڈیس دے لیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب میں کہتا ہوں اس کے پیچھے اگر میں کوئی تلہ میں ایک چیزہ آپ کو لگا کے بتا بھی دیتا ہوں ڈیف کے اندر میں لکھ لیتا ہوں ڈیف کے اندر میں لکھ لیتا ہوں ڈیف کے اندر میں لکھ 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 ل اور بیگراؤنڈ کلر میں یہ بیگراؤنڈ کلر کپی کر لیتا ہوں اس کیلئے اندھر پیسٹ کر لیا اور اب دیکھ لیتا ہوں اب میں چاہتا ہوں یہ بیگراؤنڈ جو اس کے پیچھے آئی نہ کس کے آگے آ رہے ہیں تو میں ایسا کروں گا ایمیج کو پوزیشن ایپسلوٹ کر دوں گا جسے ایمیج اوپر اٹھ جائے گی اور یہ بیگراؤنڈ جو اس کے بالکل نیچے آ جائے گا اب کیا کرنا ہے ایمیج کو ٹاپ سے تھوڑا سا نیچے کی طرف کرنا ہے میں کہہ دیتا ہوں ٹوینٹی پکسل اور دیکھ لیتا ہوں اوہ نہیں سوری ایک اور کام کر لیتا ہوں میں ادھر آکے میں پوزیشن ریلیٹیو دیتا ہوں ہوں تم فیفٹی کر لو فیفٹی پکسل نیچے آ جائے گا ٹھیک ہے جب پہ فیفٹی پکسل جیدہ ہو گئے ٹھارٹی تو اور اور رائٹ سے بی ٹھارٹی پکسل رائٹ سے اگر فیفٹی کر لو ہوں ہنڈرڈ ٹھیک ہے اسے فوٹی کر لیتا ہوں تو اب ذرا اور نیچے والے ایسے میں کہتا ہوں بورڈر ریڈیس فیفٹین پکسل تو یہ ہلکا فلکا سا ڈیزائن بن گئے ٹھیک ہے آپ اگر یہ آئیکنس دینا چاہیے ہیں جو ہم نے اوپر دیئے تھے آپ یہ چیز نیچے بھی دے سکتے ہو ٹھیک ہے ہم نے کیا کرنا ہے اوپر سے صرف کوپی کرنا ہے ہم لوگ سمپلی کیا کریں گے اسے کپی کر لیں گے اگر آپ نہ دینے چاہو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر آپ دینے چاہو آپ نے کیا کرنا ہے اوپر سے کپی کرنا ہے نیچے لائے پیسٹ کر دینا ہے تو یہ آگئے ہیں ٹھیک ہے اور اس کی وجہ سے شاید ٹاپ سے ہم نے دیا تھا وہ بھی کم ہو گیا ٹھیک ہے تو میں ٹھیک ہے میں ادھر سیونٹی کر لیتا ہوں ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتا ہوں سیونٹی نہیں فیفٹی فوٹی جب فوٹی کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اس کے بعد ہمارے پاس کون سا سیکشن ہے یہ سکلز کا جیسے ہی یہاں پہ ختم ہو رہے ٹھیک ہے میں لکھتا ہوں میں لکھتا ہوں سکلز ٹھیک ہے سکلز ٹھیک ہے سکلز ٹھیک ہے سکلز ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ اپنے 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 چیزیں سرچ کر لینا ہے جیسے کہ اس میں ہمارے پاس آئیکنس جاتے ہیں مطلب کم نہیں اگر آپ کو اگر آپ جیسے کہ آپ کو اسٹی ایم ایل آتی ہے ٹھیک ہے آپ نے یہاں پہ سرچ کیا آپ کو یہاں پہ آئیکنس مل جائیں گے اسٹی ایم ایل کی دیکھیں میں اب یہاں پہ بتا رہیتا ہوں کہ میں کر کیا رہا ہوں انہیں کوپی کر لیا ادھر آگئے ٹھیک ہے میں نے ادھر پھر سے جس طرح میں ادھر لکھ رہتا ہوں اچھ ٹو کے اندر اہاں 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 اے اسکلز ٹھیک ہے کوئی سپیلنگ مسٹیکوں میں پہلے سے بتا رہا ہوں سوری کیونکہ سپیلنگ مسٹیک میری بہت ادا ہوتھی ہیں ڈاٹر جکس سکینٹری ہے عید اس کے اندر میں سکلز جانے ہم نے ایڈ کرتے رہنے مطلب جتنے بھی ہمارے پاس سکلز ہوگی ایک آہدھر آ کر کھنچے آ کر دیکھ لینا دیکھیں آپ میں یہاں پہ بلکل کورنر پہ لیفٹ کورنر پہ بوٹم میں نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے جو ان سے سکل سیکشن ہے جو ان سے اٹیکس ہے اسے سینٹر میں کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ہم لوگ کہیں گے ہیدار آ جاتی ہیں سٹائل میں ٹھیک ہے میں کہہتا ہوں یہاں پہ جیسے ایک سیکنڈ یہاں پہ اب آؤٹ کا سیکشن ختم ہوگا میں یہاں پہ سکل لیکھ لیتا ہوں اور ڈاٹ ایس کے آئے دابل ایل یہ سکل ہے یا سکل ہے سکل ہے اچھا سکل کے اندر جو ایچ ون ہے ایچ ون ہی ہے نا سوری ایچ ٹو ہے تو اسکل کے اندر جو ایچ ٹو ہے اسے ٹیکسٹ آلائن سینٹر کر لو اور ایک اور کام کرنا ہے کلر جنسا ہے کلر جنسا ہے یہ والا کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ابھی دیکھ لیتے ہیں ہاں کلر ہو گیا ٹھیک ہے اب یہ جنسا سائٹ پہ لوگو آ رہا ہے ہم نے اس کے ساتھ کیا کرنا ہے تو یہ آئیکن جو آ رہا ہے سکل اس کے اندر سکل سیکشن کے اندر جو ان کا آئی ہے یہاں پہ ادھر میں ساتھ ساتھ منشن کرتا رہا ہوں ایچ ٹی ایم ایل کیونکہ جب اور آئیکن آئیں گے تو ان کے کلر چینج ہوں گے میں بتا رہا ہوں ڈاٹ ایس ڈی ایم ایل ٹھیک ہے میں کہتا ہوں ہائٹ لے لو ٹھارٹی پکسل اور ویٹ لے لو ٹھارٹی پکسل دیکھ لیتے ہیں کیسا ہو گئے اس نے پک اپ نہیں کیا ٹھیک ہے میں کہا دیتا ہوں یہاں پہ ڈاٹ ایس کل اس کے اندر جو ڈی ایم ایل ہے یہاں پہ بھی ڈی ایم ایل ہاں ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس نے پک اپ نہیں کیا یہ بڑھا کے دیکھ لیتا زیادہ کر کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے کیا بتا وہ 30 پکسل پہ دیکھو نہیں ہو رہا دیکھ لیتے ہیں ابھی اگر میں ڈریک آئی لکھتے دیکھوں دیکھتے ہیں لیتا ہے یا نہیں کوئی فرق نہیں آرہا یہ کیوں صوری 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 میں نے مو سے مسٹیک ہوئی ہے کیا میں بتا دیتا ہوں کیا ہم نے یہاں پہ فونٹ کیوں کیا آئیکن ہے تو ہمیں یہاں پہ فونٹ سائز بھرانا ہے ٹھیک ہے زیادہ کرنا ہے سائز جو تھا ہے میں کہہ داؤں فورٹی پکسل جو بھی دیکھ لیتے ہیں آہ دیکھیں زیادہ ہوگا ہے اس کا سائز میں کہہ دیتا ہوں پھوٹی کم ہے ایٹی کر لیتے ہیں ہاں دیکھیں اور ایک اور کام کرنے ہم نے دیکھیں دسپلی چھوری ڈاٹ سٹائل ڈاٹ سٹائل ڈاٹ سٹائل سکیلس کیا ہو میں کہہ داؤں دسپلی 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 در ایکشن جو ہن چی ہے تم کر لو رو جسٹیفائی کانٹینٹ کر لو سینٹر آلائن آئٹم سینٹر اور ایک اور پرابورٹی ہے فلیکس سواری فلیکس ریپ ریپ ٹھیک ہے اس کے ساتھ کیا ہوگا کہ جب ہمارے پاس آئیکنز ضروریں گے تو یہ نیکس کلائن میں موو ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے اور میں ایک اور چیز کہہ دیتا ہوں ادھر میں ویٹ اگر ویٹ دے جاؤں ویٹ میں کہہ دینا ہوں یا پھر ادھر ویٹ دے جاؤں ویٹ دے جاؤں ویٹ دے جاؤں چیس کی 500 پیکسل تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر بھی دے دوں ڈسپلی فلیکس اور فلیکس ڈریکشن جو انسی ہے ہم لوگ ادھر کولم کر لیتے ہیں اور آلائن آئٹم سینٹر جس ٹوپائی کونٹینٹ سینٹر تو ابھی سینٹر بھی آ جانا چاہیے یہ کیوں ہو رہا ہے ایک سیکنڈ یہاں پہ ٹیکسٹ آلائن سینٹر بھی ہوئے لیکن یہ سینٹر میں ابھی آ رہا نہیں ہے ایک سیکنڈ دیکھ لیتے ہیں اگر اوہ سوریا ہم نے ہمیں یہ سب باقی چاری چیزیں جو انسی ہیں یہ ڈاڈ سکلز ملے رہے ہیں میں ڈاڈ سکلز میں نہیں ایچ ٹو میں دے رہا ہوں ٹیک ہے سب کو کوپی کر لیا میں نے اور ادھر لاکھی پیسٹ کر دیا کنٹرل بھی اور ایک اور پاپٹی ہے جسٹیفائی کونٹینٹ سینٹر تو یہ بھی سینٹر میں ہو جائے گا ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹیک ہے آگے سینٹر میں اس کو ہم لوگ اورنج کلر دے دیتے ہیں اس آئیکن کو ٹیک ہے یہاں پہ ادھر آ جاتے ہیں کلر اورنج ٹیک ہے اب میں ایک اور چیز چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ اس کے پر ہاور کریں تو شیڈو آئی ٹیک ہے تو سب سے بلے اور پروپٹیز بھی لگا اور آئیکن بھی لگا لیتے ہیں جو ہمیں چاہیئے ٹیک ہے آہاں سوری سی ایس ایس یہ کوپی کر لیتے ہیں نیچے آ جاتے ہیں اور ادھر آجتے ہیں اس میں میں ایک کلاس لگا جاتا ہوں css تو ابھی دیکھ لیتے ہیں .css اس کا بھی فونٹ سائز میں کہہتا ہوں 80 پکسل لے لو ٹھیک ہے اور کلر جونسا ہے تم لے لو بلو جس کا سکائی بلو ہوتا ہے لیکن میں دیکھ لیتا ہوں نیچے آجاتے ہیں اور ان میں درہ سا مارجن بھی دیتا ہوں تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ چپپ کے نہ آئے ہیں 20 پکسل اگر میں جسٹیفائی کنٹوائنٹ اسپیس بیٹوین کرلوں دیکھ لیتا ہوں دیکھ لیکن اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے ادھر آئے ہیں میں کہتا ہوں 10 پکسل کیوں کہ ہر ایک کو جب مارجن دینا پڑے گا تو اگر ہر ایک وہ لے گا تو بود ادھر اسپیس بیچ میں کریٹ ہو جائے گا ابھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے اب اگر آپ کو جاو اسکرپ آتی ہے تو آپ جاو اسکرپ بھی ایٹ کر سکتے ہو اگر کینو آف ویرہ آپ کو آتا ہے میں جاو اسکرپ ٹھیک ہے اگر آپ کو آتی ہے تو آپ یہ بھی ایٹ کر لیو ٹھیک ہے جاو اسکرپ ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ آپ کو جن جن سے سکل آتی ہیں ان کے آئیکنس آویلیبل ہوتی ہیں تو آپ اس لیے ایٹ کر سکتے ہو .js اور اس کا ہی میں css سے میری کوپی کر لوں گا صرف اس کا میں کلر یلو کر لوں گا ٹھیک ہے اور ابھی دیکھیں یہ یلوش بہت تیزہ یلوش ہو گئے اور لائٹ سا اورنجھ ٹائپ ہوں اب میں کہتا ہوں جب اس کے اوپر ہاور کروں تو شیڈو آئے ٹھیک ہے شیڈو کے چیزیں میں بتا رہیتا ہوں دیکھو شیڈو یہ دیکھ رہے ہیں ٹیکس کے ساتھ جن تھا ٹیکس کے ساتھ جن تھا چیزیں آ رہی ہیں دیکھیں ابھی اس بٹن کے بڑیوں سے ہاور افیکٹ کے ساتھ آ رہا ہے ٹیک ہے یہ چیز ہوتی ہے اور اب دیکھیں آپ نے ساری سائیڈوں سے جس جس سائیڈ سے دینے ٹاپ لائٹ یہ ساری چیزوں سے آ رہے ٹیک ہے ساری سائیڈوں سے آ رہے ہیں ٹیک ہے ابھی ہم بھی اس میں شیڈو دے دیا میں کیا کروں گا اسی کو کوپی کر لیتا ہوں ٹیکس شیڈو کیونکہ ہمارا یہاں پہ یہ ٹیکس بھی ہیں ٹیک ہے سب سے پہلے ہمارا ہے اس قرارے مرد ہیں ہمارا ہے ، ہمارا ہے ہمارا ہے اور میں کہتا ہوں ایس سائیڈ 3 پیکسل ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس طرح میں نہیں چاہ رہا ایک سگنڈ آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح آجے کا اگر میں ادھر کہہ دوں ادھر سے میں اگر ہٹا دوں اور اس سے ہمیں لائٹ کر دے دوں کیونکہ وہ در دارکار ہے ٹھیک ہے ابھی دیکھ لیتے ہیں یہاں پراملم ہوئی ہے سیف کر لیتے ہیں دیکھ لیتے ہیں ابھی ریزرل دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے میں کتن ساری سائیڈوں سے آئے اگر میں یہ بھی ہٹا جاؤں تو یہ شاید ساری سائیڈوں سے لے لے گا کچھ نہیں ہو رہا تو 3 پی ایکس 3 پی ایکس اور 3 پی ایکس میں کہتا ہوں ساری چار کے چار سائیڈوں سے لے یہ سیف کی ہے جی سیف کی ہے لیکن آپ پرابرٹی کام رہا دیکھ لیتے ہیں کیوں اب کام کر رہے ٹھیک ہے اب اسی طرح اسیس میں بھی لگا لیتے ہیں اس میں بھی لگا لیتے ہیں لیکن میں یہاں کہہ دیتا ہوں اوپر آگے transition 0.5 seconds میں اب یہ چیز میں کاپی کر لیتا ہوں ادھر لا کے پیسٹ کر لیتا ہوں اور ادھر HTML کے بجے CSS اور اس کا کلر جو انسا ہے میں بلو میں کنورٹ کر دیتا ہوں اور اب CSS کو بھی دیکھ لیتے ہیں دیکھیں اس کا ذرا smoothly آ رہا ہے HTML میں اگر آپ کو قریب کر کے بتا سکوں یہ ذرا سا بیگر گئے text میں ٹھیک کر لوں گا مسئلہ نہیں ہے ٹھیک ہے اسے بھی اب جواسکر کوئی دیتے ہیں اس میں transition نہیں ہے ٹھیک ہے css میں ہم نے html میں transition ایڈ کی ہوئے اس وجہ سے smooth آ رہا ہے ہم نے css میں ایڈ نہیں کہ وہ ابھی اس میں ایڈ کر لیں گے پھر وہ بھی smooth آئے گا ادھر آ جاتے ہیں اور ڈاٹ جے ایس ٹھیک ہے اور ادھر میں کر لیتا ہوں yellow type ڈاٹ ڈاٹ transition کپی کر باقی ساروں میں پیسٹ کر لیتے ہیں سکلز ایڈ کرنے کے لیے میرے پاس بہت ہیں لیکن ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی تو میں نہیں چاہتا ہوں یہ ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے پھر اچھا اس کے بعد جن سے سکلز کے بعد دیکھو experience ہے آپ کتنے سال کے experience آپ کس کس جگہ پہ کام کریں اگر آپ یہ نہیں ایڈ کرنا چاہتے ہیں آپ کے پاس ایک اور option ہے آپ نے جن سے project ایڈ شو کر سکتے ہو ٹھیک ہے اس کے لئے ہوں میں یہ والے section نہیں بنا رہا ہوں کیوں 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 کہ اس کے لئے مجھے پھر الگ سے وہ کرنا پڑتا ہے الگ سے سارا کچھ بنانا پڑے گا project جو ان سے میں نے بنایا ہوں ابھی میرے پاس project پڑے ہوئے ہیں netlify وغیرہ پہ لیکن پھر ایک ایک چیز ایڈ کرنا زیادہ difficult ہو جائے گا ابھی میں آپ کو contact page بنا کے بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے چلے بنا دیتے ہیں contact page میں ادھر directly دیتا ہوں contact اور sorry just a second let me see اس کے باہر آنے سے ڈھیک ہے ایک ایک اور dot c contact s ڈھیک ہے secondary کر دیا سمجھو میں نے یہاں پہ میں نے دیکھ لیا ہے s2 کے اندر contact contact ٹھیک ہے میں اس کے اندر دو ڈیو لے لیتا ہوں اب دو ڈیو کیوں لیے میں بتا دیتا ہوں just a second just a second میں آپ سے پہلے copy کر دیتا ہوں تاکہ میں ذرا سمجھا بھی سکا ہوں ٹھیک ہے نیش آ جاتے ہیں ڈھیک ہے میں نے contact کمنٹ کر دیئے dot میں کہہ دیتا ہوں height 100 ڈھیک ہے ڈھیک ہے اسے text align center کر دو ٹھیک ہے justify content سوری text align center اور background color میں کہہ دیتا ہوں اوپر آکے وہی copy کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اسے copy کر دیا اور اب دیکھ لیتا ہوں نیشہ آگے جاتے ہیں ہم نے شاید html کو save نہیں کیا ہوا اسے بھی save کر لیتے ہیں اور html کے file کو بھی save کر لیتے ہیں اور ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ہمارے بس contact کا پیچ ایک بن کے آ رہا ہے میں اپنے skills اس میں بعد موڈیفائی کر دوں گا اسے ٹھیک ہے اب میں کیا کہتا ہوں skills میں سوری contact میں ہم لوگ کیا کریں گے میں ادھر ایک section بنا لوں گا ٹھیک ہے اور ادھر ایک الگ سے section بنا لوں گا اس طرح name name کا ایک ہوا آجے گا ٹھیک ہے email کا آجے گا اور message ہرا کا آجے گا ٹھیک ہے اور یہاں پہ ایک send کا button سمجھو آجے گا email send کرنے کا یہاں پہ ہمیں کوئی image لگا لیں گے آپ کی جونسی اوپر آپ نے لگائی ہے پھر اس کے بعد آپ کا email آگیا آپ کا address آگیا آپ کا phone number آگیا اور اوپر والی جن سے لوگوز ہیں وہ ادھر چار کی چار آگئے ٹھیک ہے ادھر سارے سارے لوگو آجیں گے آپ کے میں اس ڈیزائن پر بنا رہا ہوں ٹھیک ہے چلیں شروع کرتے ہیں اور اس کو میں copy paste کر دیتا ہوں ٹھیک ہے لے 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 سارے سائیڈ بار میں نے اس کے کلاس دے دیا ٹھیک ہے اور کلس کانٹیک باکس کہہ داؤں اور سب سے پہلے اسے ایسا کرتا ہوں اسے میں لکھ لیتا ہوں سائیڈ بار اور یہاں پہ کانٹیک باکس بھی لکھ لیتا ہوں تو یہ ابھی ہمیں اس سکرین پر نظر آجیں گے کیا رکس در آ رہے ہیں ٹھیک ہے ادھر میں کہہ داؤں ڈاٹ کانٹیک کے اندر جو سیکشن ہے اسے میں کہتا ہوں ڈسپلی تم لوگ ڈسپلی فلیکس کر لو اور فلیکس ڈائریکشن جو انسی ہے روک کر دو جسٹیفائی کانٹین جو انسی ہے سینکر کر لو اور آلائن آئٹم آئٹم جو انسی ہے وہ بھی سینٹر کر لو ٹھیک ہے اسے سیف کر لیتے ہیں اور ابھی ہمیں ریزرڈ مل جائے گا لیکن ایک ورگ بات ہے میں جسٹیفائی یہاں پہ سینٹر نہیں کرتا میں بتا دیتا ہوں کیوں اب سائیڈ بار جو انسی ہے اسے میں کوپی کر لیتا ہوں اسے میں الگ سے ہائٹ اور ویٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے جو انسی میں نے کلاس کوپی کی تھی وہ پیسٹ کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں تم ویٹ لے لو 300 پکسل 30 پکسل نہیں 300 پکسل اور اسے بارڈر دیتے ہیں 2PX solid اور بلیک ٹھیک ہے اور میں کہہ دیتا ہوں تم ہائٹ لے لو 500 پکسل ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتا ہوں کہ یہ اتنا آگئے ٹھیک ہے ادھر آگئے اب اسی طرح ہم لوگ کو اسے بھی دیتے ہیں ٹھیک ہے ادھر آجیتا ہوں ادھر سے میں نے یہ کانٹیک باکس کپی کر دیا اس کی کلاس ٹھیک ہے ادھر لاکہ میں نے پیسٹ کر دیا اسے پیسٹ کر دیا میں کہتا ہوں تم ہائٹ لے لو سیم پائندر پکسل اور بارڈر تم لیلو ٹو پی ایک سالیڈ بلیک ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ میں کہتا ہوں تم ویٹ لے لو پائندر پکسل سیم 500 پکسل کم ہو گئی ہے ان دونوں کو آپ اس میں جسٹیفائی کانٹینٹ ہم نے سینٹر کے دوسرے میں سے کہہ رہتا ہوں اسپیس ایراؤنڈ کر کے دیکھ لیتا ہوں پہلے ہاں مجھے تو سانا ٹھیک لگ رہے لیکن میں ایسا کرتا ہوں اس کی ویڈ بھی بھراد دیتا ہوں میں اس کی 700 پکسل کر رہتا ہوں میں ابھی پکسل یوز کر رہا ہوں بعد میں ویو پورٹ یوز کر رہا ہوں اب تو پھر یہ سکرین کے کارڈنگلی کام کرے گا اور میں سے ایک بیگراؤنڈ کلر دیتا ہوں بیگراؤنڈ کلر میں کہتا ہوں تم گری کلر لے لے لیکن میں سے ذرا سا لائٹ کرتا ہوں ٹھیک ہے اور اب دیکھ لیتے ہیں مجھے تو کوئی خاص فرق نظر ہی نہیں آرہا اس کا تو ذرا سا ڈھار کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں اس پر اپلائے ہوگا ہے ٹھیک ہے اب یہ سیم اسے کاپی کر کے نیچے بھی پیسٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے اور ان سے یہ بارڈر ہٹا دیتے ہیں بارڈر ریڈیس دے تا ہوں 15px اپلائے ہوگا اسے کاپی کر کے پیسٹ کر دیا تو دیکھ لیتے ہیں ابھی ٹھیک ہے ابھی فرسٹ آف آل اسے ڈیزائن کر لیتے ہیں ادھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسے میں ایک فارم ہم نے بنانے ہیں اس کے لئے میں لکھ لیتا ہوں انپوٹ اور ادھر میں لکھ لیتا ہوں پلیس ہولڈر پلیس ہولڈر کے ساتھ کیا ہوتا ہے ہم لوگ جو کچھ ادھر لکھتے ہیں ہمیں اس کے اندر شو ہوتا ہے ٹھیک ہے میں بتا ہیتا ہوں کیسے دیکھیں اندر لکھا ہوا نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے پلیس ہولڈر ہے اس کے بعد اسے پیسٹ کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں ادھر ایمیل لکھ لیو اور ادھر ٹیکس کی جگہ اسے بھی ایمیل کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور ادھر میں لکھ لیتا ہوں اسے پھر سے کاپی پیسٹ کر لیتا ہوں میں کہتا ہوں سبجٹ پیسٹ ادھر میں لکھ لیتا ہوں پیسٹ ٹیکسٹ اور ادھر میں لکھ لیتا ہوں سبجٹ جے سبجٹ ٹھیک ہے اس کے بعد میں لکھ لیتا ہوں ٹیکسٹ ایریا ٹیکسٹ اب بھی ریزلٹ میں آپ کو بتائے تا ہوں ٹھیک ہے میں ہمارے پاس سطح آ رہ رہے ہیں اب ہم لوگ اسے رو میں آپ کو پیسٹ لیں گے اسے درہ دیسائن کر لیں گے میں نے کپی کر لیا اس کلاس کو ادھر آگیا تو یہ پہلے تھے ادھر اویلیبل میں کے دون ڈسپلی فلیکس کرلو اور فلیکس ڈائریکشن جو ان چیز ہے تم کولم کرلو اور کولم پہلے اس کا اس طرح ریزرل جکلے جائیں کیا بنا ٹھیک ہے اب ان سے میں کہتا ہوں جسٹیفائی کانٹینٹ سپیس بیٹوین یا پھر سپیس آراؤنڈ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں اوپر نیچے سپیس ہے میں اسے باقی اور ڈیزائن کرتا ہوں ٹھیک ہے ابھی ڈاٹ چیکس باکس کے اندر جو ان پوٹ ہے میں کہتا ہوں اس کی ہائٹ کرلو ٹوینٹی پکسل تھوڑا کم ہے میں کہتا ہوں ٹھارٹی پکسل ٹھیک ہے اور ان کو ویٹ بھی جائیتا ہوں ویٹ جو ان چیز گی ٹو ویفٹی پکسل تھری ہنڈڈ کر کے دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے اور تھوڑا تھا اور انگریز کر کے دیکھتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ایک اور چیز مارجن ٹوینٹی پکسل مارجن لیفت دینا تھا صرف لیکن مارجن لیفت ٹھیک ہے مارجن لیفت اور دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور ابھی یہ ٹیکسٹ اریہ کو بھی سیم ٹھیک کر لیتے ہیں اب ایک پرابلم ہی ہے اس کی ہائیڈ دونس کی ہے ہمیں زیادہ چاہیے اور اس کی یہ ہے کم تو میں ایسا کرتا ہوں اسے یہاں سے ہٹا جاتا ہوں ڈاٹ میں کہتا ہوں چیک باکس کے اندر جو تیکسٹ ایریا ہے میں یہ دونوں چیزیں کابی کر لیتا ہوں ویٹ اور ہائیڈ جو انسی ہے میں ہائیڈ بھی 350 پکسل کر کے دیکھ لیتا ہوں 350 پکسل دیکھ لیتے ہیں یہ بہت زیادہ ہو گیا اگر 200 پکسل ہو جائے تو پھر دیکھ لیتے ہیں ایک اور چیز ان کو ابھی بورڈر ریڈیس دے لیتے ہیں پھر بورڈر ہٹائے تو بورڈر نن اور ان کا ایک آٹلائن ہوتی ہے میں آؤٹلائن کیسے ہوتی میں بتائیتا ہوں دیکھیں ان کا بورڈر ہٹ گے لیکن جب ہم لوگ ان پر کلک کریں گے تو یہ اس کا بورڈر آج ہے اسے آؤٹلائن کے دے ہیں ٹھیک ہے میں کہتا ہوں آؤٹلائن نن ٹھیک ہے تو ابھی یہ اس میں کوئی بورڈر نہیں آئے گا جب ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے بورڈر ریڈیس found ایک کو ٹھیک ہے راز سائے ٹھیک ہے اور نیچے یہی چیز جو اسی ہے میں اسے نیچے بھی دے رہتا ہوں ٹھیک ہے ٹیکسٹ ایریا کو اسے پرڈنگ لیفت سے نہیں ٹاپ سے بھی چاہیے ٹھیک ہے کیونکہ جو پر چپک کے آ رہے اور فونٹ سائز بھی درہ درہ کر لیتے ہیں فونٹ سائز ٹوینٹی پکسل ٹھیک ہے اور ایک اور چیز اس میں اسے اگر ہم لوگ اس باکس کو کیویٹ کو اگر میں کم کر لوں فائف انڈرڈی کر لوں کیونکہ رائٹ سائٹ پہ سپیز اور زیادہ تھا ان کو بھی میں سینٹر میں کر لیتا ہوں کوئی پروبلم نہیں ہے ٹھیک ہے سینٹر میں سینٹر میں ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور ادھر آکھ ایک بٹن بھی ڈیزائن کر لینا ہے بٹن اور میں اسے اکلا دیتا ہوں بی ٹی این ون ٹھیک ہے اور سینٹر میں اسے دے دیتا ہوں دیکھ دیتا ہوں ریزائن ٹھیک ہے اب یہ اس طرح ہے لیکن اچھے نہیں لگ رہے اسے ذرا ڈیزائن کر لیتی ہیں پہلے ڈلیٹ ڈوٹ بٹن میں کہتا ہوں ہائٹ لے لو ٹوینٹی پکسل ویڈت لے لو ڑھ ایک ہنڈرپ پکسل بارڈر جو انسا ہے نن دیکھ لیتے ہیں ہائٹ ہائٹ مرے خواستے ذرا ہائٹ ہائٹ iende کر لیتے ہیں اور اسے بھی بورٹر ریڈیس دے لیتے ہیں ٹویل یا فیفٹین پیکسل ٹھیک ہے اور اس کا بیکگراؤنڈ کارر سیم بھی ستا کر لیتے ہیں بیگراؤنڈ بیجی کلر ٹھیک ہے ادھر آجاتے ہیں اوپر سے یہ سیم کپی کر لیتے ہیں وہ والا یہ را اسے کپی کر دیا ٹھیک ہے سیف کر دیا دیکھ لیتے ہیں میں کلر کو وائٹ کر لیتے ہیں کلر وائٹ ٹھیک ہے میں کہتا ہوں جب اس پر ہاور کر رہے ہیں تو اس کا کلر جو ان سے ہے اس کی طرح ہو جائے اور میں بتا دوں کیا کرنا چاہ رہا ہوں میں ڈاٹ بی ٹی این ون کو جب ہاور کر رہے ہیں تو اس کا کلر جو ان سے ہے یہ ہو جائے اور بیگراؤنڈ کلر جو ان سے ہے وائٹ ہو جائے اور یہاں پہ منی کولمز دی ہوئے تھے ہٹا ہی گئے ہیں ٹھیک ہے یہاں پہ ہاور بھی لکھنے ہیں نا ٹھیک ہے اس طرح نہ آ رہے ہیں اسے ٹرانزیکشن دے دیں گے تو جائے سمودھ آئے گا ٹرانزیکشن ڈیرو پوائنٹ پائیس ٹھیک ہے ہم نے اسپیس آراؤنڈ کے ہوئے میں سینڈر کھٹ دیتا ہوں ٹھیک ہے ہمیں ٹیکس باکس میں نہیں اس میں سینٹر کرنا ہے سینٹر ٹھیک ہے تو دیکھ لیتے ہیں اب ان دونوں کو تھوڑا تھوڑا مارجن دے دیتے ہیں 50 پکسل 35 نہیں 15 پکسل ٹھیک ہے اب اسی طرح اس کو بھی ڈیزائن کر لینا ٹھیک ہے مجھے کولر کمبینیشن میں ذرا پرابلم ہوتا ہے سوری اگر آپ کو میں ایک ٹول بتائیت ہوں ایک کروم میں میرے پاس ہے آپ کوئی بھی چیک باکس ہو خیرہ آپ کو کوئی چاہیے مطلب اگر آپ کو کوئی کلر نظر آئے ہوئے آپ کو اچھے لگا ہے اور آپ کے تو مجھے وہی کلر چاہیے تو آپ کیا کرو گئے ایک اکسٹینشن ڈالو کے کلر پکر کے نام سے ٹھیک ہے آپ نے دیکھو اب سیک سیکنڈ دیکھو یہ اب آپ کو ایک ہی کلر زوم کر کے ہی بتائے گا اس میں ایک اور آپشن ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہو یہ کلر پہلے زوم کر کے ہی بتا رہے ہیں جیسے میں نے اپور کیس کے پر لے کے ہاں دیکھیں ادھر آگیا ادھر مجھے وہ کلر کاپی کر کے دے دیا ہے اور اگر یہی کلر میں ادھر آنکھ کے کئی پر پیسٹ کر دیا ہے ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے یہاں پہ اسے کمنٹ کر لیتا ہوں اور کلر کو اس کی جگہ یہ کر لیتا ہوں تو ابھی آپ دیکھو یہ دیکھ رہو سینڈ کا کلر جن سے ہے گرین ہو گئے تو اس ایکسٹینشن کا یہ فائدہ ہے آپ کو آئی ہوپ اس چیز کی تو سمجھ چاہی ہو گیا آپ کو اٹھے گئے ابھی سب سے پہلے یہاں پہ امیج لگا لیتے ہیں اپر اوپر سے جا کے کپی کر لیتے ہیں اس امیج کو اٹھے گئے نیچے آکے کہاں گیا یہ رہا ہے اس امیج کی کلاس جن تھی ہے میں کہتا ہوں کانٹیکٹ امیج ٹھیک ہے اور اسے کپی کر لیا ڈالٹ ڈالٹ میں کہتا ہوں would ہم نے دینئے ہی鉄 اور ہکر نہیں ہو وہ اس بکس کے حصے دینئے ہیں چیک بوکس ساڑ بار اس کی وٹ اند poster300 پکسل میں نے چین صحورت سے کم بھی دینیا ہے تو میں کہتا ہوں would تمBuEEP 270 پکسل اور ہائٹ لے 200 پکسل تو ابھی دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ اس کے پر ایک دیکھلی فکس آگی ہے میں اس سے دورہ سا اور چھوٹا کر لیتا ہوں جیسے کہ میں اگر ادھر 200 پکسل کر دوں اور میں ادھر کہہ دوں 150 پکسل ٹھیک ہے تو ابھی ادھر بھی دیکھ لیتے ہیں یہ کوئی زیادہ ہی چھوٹی ہو گیا اب 250 اور 170 ٹھیک ہے ادھر اتنا بھی ٹھیک ہے اس کے بعد میں ادھر آجاتا ہوں ادھر اپنا حباب لوگ اپنا ای میل لکھ لوگے ٹھیک ہے سوری اب اپنا ای میل لکھ لو ٹھیک ہے اور اپنا خون نمبر لکھ لو ٹھیک ہے اور نیچے ادھر لکھ لو ٹھیک ہے اور نیچے ادھر لکھ لو ٹھیک ہے ایڈریس کے اندر اے بی سی ایکس وائی زی ٹھیک ہے جو کچھ بھی آپ نے لکھنے ہیں اور نیچے وہ آئیکنس لکھ لینے ہیں آئیکنس میں اوپر جا کے کپی کر لیتا ہوں مجھے لگتا ہے کہ ان کا سائز ذرا بڑا ہوگا مطلب ویڈ اس کی ذرا زیادہ ہوگی میں نے جتنا دیا ہوئی ٹھیک ہے یہ دیکھ رہے ہیں یہ ان کی ویڈ ذرا زیادہ ہے تو میں اسے ان کا کلاس نیم چینج کر لیتا ہوں یا نہیں ایک سیکنڈ میں اگر اسے کلاس کی چینج کر لوں آئیکن سائیڈ بار ٹھیک ہے اب دیکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے جو آئیکن کے اندر جون سے سائیڈ بار ہے جو سائیڈ بار کے اندر جون سے آئیکنس ہیں میں کہتا ہوں ان کی ویڈ جو انسی ہے 300 پکسل سے کم رکھنی ہے تو میں کہتا ہوں 250 پکسل ٹھیک ہے تو ایک سیکنڈ اسی چینج میں نے لکھا ہوا ہے سائیڈ بار توری سپیلنگ مستیک ٹھیک ہے اسے ادھر ایک اور کام بھی کر لیتے ہیں ایک سیکنڈ یہ کیوں نہیں دے رہا اسی کو اگر میں کپی کر لوں چلو بارال ایک اور پرابلم بھی ہے اے ٹیگ میں کہتا ہوں جتنے بھی اے ٹیگ ہیں میرے پاس کیوں کہ اگر آپ فوکس کرو اس پر اگر میں زوم کر کے بتاؤں دیکھیں اس کے نیچے انڈر لائنز آ رہی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ان سے لنک ٹیگ ہیں اگر میں اس کی ٹیکس nation نائے Çok آپ کی ٹیکس نائے کی میرا پاس جن mare مازچ نہیت ہو مازچ سائیڈ بار میں نے شاید یہاں پہ لگایا ہوا ہے دیکھ لیتے ہیں میں کہتا ہوں ڈسپلی فلیکس کر لو فلیکس ڈائریکشن جو انتی ہے فلیکس ڈائریکشن کولم جسٹیفائی کونٹنٹ سپیس آراؤنڈ اور ایک اور چیز آلائن آئٹم سینٹر ٹھیک ہے اس کو بورڈر ریڈیس دے دیں گے اس کو بھی ٹیکس آلائن سینٹر کرنا ہے ٹھیک ہے ہاں تھوڑی ایمیج کو بورڈر ریڈیس دینے نیچے ایمیج نیچے بورڈر ریڈیس جو انتی ہے 15 پی ایکس اب میں اس کے ساتھ بھی کچھ کچھ نہ کچھ کرتا ہوں دیکھ لیتے ہیں کیا وہ کر سکتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے میں کہہ تم سائیڈ بار کے اندر جو ان سے آئیکن تو میں اسے کافی کر لیے جاؤں ٹھیک ہے اندر آگے جب پیش کر دیا دیکھ لیتے ہیں آپ ایک اور چیز میں اگر ایدر لکھ جاؤں ٹیکسٹ آلائن سینٹر سینٹر میں آگے ہیں چلیں اگر وہ ویٹ نہیں بھی لے رہے تو پھر بھی ٹھیک ہے ٹھیک ہے آپ کچھ نہیں سمجھا ہی ہوگی ابھی ہم لوگ چاہتے ہیں کیا جب ہم لوگ ہوم پہ کلک کریں تو یہ نیچے کہیں پہ سکرول ہو جائے پھر اب آوٹ پہ کلک کریں تو ہمیں اب آوٹ سیکشن نظر آجائے ٹھیک ہے اور اسکلز پہ کلک کریں تو ہمیں اسکلز سیکشن شو ہو جائے پھر کانٹیک پہ کلک کریں تو سب کے نیچے شو ہو جائے ٹھیک ہے ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے آنے جہاں پہ ہم نے نئے بار بنائے ہوئے ٹھیک ہے ہم آپ پہ میں لکھ لکھوں گا ہیش اور ہوم ٹھیک ہے ہیش اور ٹھیک ہے ہیش اور اب آوٹ پھر ہیش اور اسکل ایک سیکنڈ کیوں کہ ہم نے بنائے نہیں تو اسے لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کانٹیکٹ ٹھیک ہے اب میں بتا رہے تو اس کے ساتھ فائدہ کیا ہوگا ہے روکو ایک سیکنڈ کانٹیکٹ پیچ پہ آگئیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ آئی ڈی میں نے آئی ڈی میں کانٹیکٹ لکھ لیا ٹھیک ہے اب دیکھیں جب میں کانٹیکٹ پہ کلک کروں گا جو نیچے ڈریک کی نیچے جا رہا ہے لیکن ایک پرابلم ہے پرابلم یہ کہ یہ سکرول نہیں کر رہا اسکا بہیوئر سکرولنگ بہیوئر صحیح نہیں ہے تو میں کیا کروں گا اوپر ٹاپ پہ آ جاؤں گا میں باڈی باڈی سے پہلے میں لکھ لوں گا مگودہ کانٹیکٹن میں لکھ لوں گا سکرول بہیوئر سموڈ ٹھیک ہے تو ابھی دیکھیں اسی طرح میں آئی ڈی سٹاروں کو دے دوں گا اسکلز کے اندر یہاں پہ آکے یہاں پہ آئی ڈی لگا لوں گا ٹھیک ہے اب اس کے بعد ادھر آکے اباؤٹ آئی ڈی اباؤٹ ٹھیک ہے اور ہم تو اوپر ہوتا ہی اوپر ہے ٹھیک ہے تو ابھی دیکھ لیتے ہیں اباؤٹ میں یہ خود بخود سکرول کر رہا ہے سموٹلی ٹھیک ہے اسکلز میں جا کے دیکھتے ہیں اسکلز میں بھی سکرول کر رہا ہے کانٹیکٹ پہ بھی سکرول کر رہا ہے ٹھیک ہے یہ ہماری ویب سائٹ تقریباً پورٹ فولیو بن گئے یہ بہت سیمپل چھوٹی سے میں نے بنائی تھا کہ پروجیکٹ کے طور پر میں آپ لوگوں کو کچھ بنا کے بتا سکوں ٹھیک ہے تاکہ آپ لوگوں کو بھی پریٹس بھی ہوتی رہے ٹھیک ہے ابھی ہمارا یہ لاس سکشن تک بن گئے ٹھیک ہے کانٹیکٹ تک بن گئے ابھی ہم نے کیا کرنا ایک فوڈر بنانے فوڈر بنانے بہت سیمپل ہے ہم نے کیا کرنا سب سے لاس میں چلے جائیں گے ٹھیک ہے لیگو لاس میں آگئے ہیں جہاں پر یہ امیز فوڈر کے ایک کمنٹ کر لیتا ہوں ٹھیک ہے اور میں ادھر ایک فوڈر نام کا ایک ٹیگ لے لوں گا ٹھیک ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے میں سب سے پہلے لکھ لیتا ہوں یہاں پہ میں اپنی اوپر ٹاپ پہ جس طرح میں نے نیم لکھا ہوا ہے سلمان الیاس آپ اپنا ویپسائٹ کے لیے کسی چیز کے لیے بھی اسی طرح نہ لکھ سکتے ہو ٹھیک ہے میں نے یہ سے کاپی کر لیا نیشہ آگیا ٹھیک ہے بلکل بیس میں آگیا میں نے یہاں پہ پیسٹ کر لیا ٹھیک ہے اب باقی فوڈر میں جو چیزیں ایڈ کرنا چاہو ایڈ کر سکتے ہو ٹھیک ہے اور میں یہاں پہ یہ جو ان سے آئیکنز ہیں میں اسے ساروں کو کاپی کر لوں گا یہاں تک ٹھیک ہے اور لاس میں جا کے میں یہاں پہ پیسٹ کر دوں گا کیونکہ میرے پاس اور کچھ چیز ہے نہیں یہاں پہ ایڈ کرنے کے لیے اس وجہ سے میں یہ چیزیں ایڈ کر رہا ہوں اب یہ میں سینٹر میں رہا ہوں گا ٹھیک ہے میں اسے سے پہلے یہاں پہ لاس میں آ جاؤں گا ٹھیک ہے یہاں پہ میں میں کمنٹ کر لے جاؤں فوٹر نام کا ٹھیک ہے فوٹر میں کہہ دیتا ہوں تم ہائٹ لے لو ایک ٹو فٹی پکسل کی ٹھیک ہے اور ویٹ ہنڈر پرسنٹ بیگراؤنڈ کلر دے دوں گا بیگراؤنڈ کلر وہ یہی دوں گا ٹھیک ہے اور اسے جڑا سینٹر میں کر لوں گا ٹھیک ہے ہمانے میں کلر کلو کلی کلو جسٹیفاہ کانٹنٹ کلو ترساں ٹھیک ہے یہ پہلے دیکھ لیتے ہیں میں اسے ٹھیک کرتا ہوں یہ الیاز بھی لکھا ہوا ہے لیکن دیکھیں سلوانی الیاز لکھا ہوا ہے لیکن یہ شو صحیح سے نہیں ہو رہا اگر آلائن ایٹم بھی سینٹر کر لیتا ہوں تاکہ مکمل سینٹر میں آجے ٹھیک ہے اب یہ سینٹر میں آگئے اب کیا کرنا ہے میں ادھر آجوں گا اگر اس کا بیک گراؤنڈ کلر میں وائٹ یا پھر گریش کر دوں جس طرح میں اوپر ادھر ان کو دیا ہوا ہے میں اسے یہ کافی کر لیتا ہوں تاکہ چیزیں نظر بھی آنے ٹھیک ہے اس بیگراؤنڈ کلر کے ساتھ فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارا یہ لوگو جن سے یہ نہیں چھپے گا ٹھیک ہے اور مارجن تھوڑا سے دے دوں مارجن ٹاپ مارجن ٹاپ ٹو ہنڈرڈ پکسل ٹھیک ہے اب درہ ٹھیک ہے اور پیڑنگ یا پھر ادھر آ جاتے ہیں ٹھیک ہے میں اسے ایک اور کلاس دیتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تاکہ اگر میں اسی کلاس کو موڈیفائی کرتا تو یہ ٹھیک ہے تو پھر یہ اوپر بھی منتب جن تھا اوپر نیو بار میں لوگو جن تھا لگا ہوا ہے اس میں بھی چینجز آتی تو میں یہ نہیں چاہتا تھا ٹھیک ہے مارجن بوٹم ٹوینٹی پکسل تو دیکھ لیتے ہیں بھی ٹھیک ہے دیکھ رہے ہیں میں تو جیسے اس طرح کر رہا تھا ٹوینٹی سے بجائے فیفٹی کر کے دیکھ لیتے ہیں لیٹس سی ہاں اب ٹھیک ہے اس کے علاوہ آپ نیچے میرا تو کیونکہ چونکہ ون پیج ویبسائیڈ ہے اس میں دوسرا کوئی پیج ہے ہی نہیں ایک ہی پیج ہے ٹھیک ہے تو نیچے اگر آپ کے ایک اومرس ویبسائیڈ ہے یا کوئی اور ویبسائیڈ ہے تو آپ نیچے اس کی جگہ یہ مطلب بلکل بوٹم میں لے ہیں اور اس کے سینٹر میں آپ کو اپنا نیف بار جیسے ہم نے ٹاپ ہی ادھر لکھا ہوئے اس سے نیچے بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ آپ کو سمجھ آئی ہوگی ملیں گے آپ کے ساتھ نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک کے ساتھ اللہ حافظ اس ویپسائیڈ کہ ابھی یہ ویپسائیڈ رسپونسیف نیی ہے ٹھیک ہے ویپسائیڈ ابھی بلکل بڑی رسپونسیف نی ہے تو آئی ہو ریسپونسیف تکٹر کریں گے Pavli напراک ہی بھی سکتے ہیں کمپنیٹ رسپونسیف کریں گے ٹھیک ہے تو آپ کا ہر ree سپونسیف کو نیچے آپ کو رسپونسیف سویسیاں کمپلیٹ ہو جائے گا ملے گے آپ کے ساتھ نیو ویڈیو میں نیو ٹاپک ہی بھی ساتھ اللہ حافظ اگر ویڈیو اچھی لگئے ویڈیو کو لائک کر لیں چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ نیوانے والی ویڈیو آپ کو مل سکے اور پلیز ویڈیو کو لائک کر لیا کریں کیونکہ اسے صرف موٹیویشن ہوتی ہے میری اور کچھ نہیں ٹھیک ہے تھینکیو حضا حفیظ